اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب دوز خیر کریسی ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کبوتر کے پر جب تیس دن کے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کی کیر کس طرح سے کرنی ہے ایک توہ پہلے آپ اس کے یہ پر دیکھیں کہ کبوتر کے پر دیکھیں یہ تیس دن کے ہو چکی ہیں یہ پر اس کے پورے دیکھیں بغلوں کے بھی آپ دیکھیں تھوڑا اور پر کھولنا آپ کو بغلوں کے بھی یہ دیکھیں بغلوں کے بھی بٹائی ہم نے کیا دم بھی اب ان کے پر اس قابل ہو چکی ہیں کہ یہ اب اڑنے لگ گئے ہیں اڑ کے جو ہے یہ اب تھوڑا تھوڑا سو جائے چھت کے جال کے اوپر بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جب پر ہو جائیں تیس دن کے تو آپ نے انہیں کیج میں سے باہر نہیں نکالنا کیج جال کے اندر ہی دانا پانی کرنا ہے تاکہ کیونکہ کبوتر نہیں تو اڑے گا تو اس کے زائیں ہونے کا ڈار ہوتا ہے کیونکہ چیل کوئے سے ڈار کے اڑے پڑتا ہے کبوتر تو کچھے پروں میں وہ زور مارے گا تو وہ زائیں ہو جائے گا اس کے لئے آپ نے جو ہے کبوتر کے جو ہے تیس دن کے بعد باہر نہیں نکالنا دوسری گئر آپ نے یہ کرنی ہے کہ ان کو جو ہے نہلائی دینیاں پانی میں پنکی ڈال کے آپ ان کو نہلائیاں دیں پانی میں اور دانے پانی کے ان کا خاص طور پر خیار رکھیں اور ایک دوسری بات میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہے وہ یہ کہ پنجرے کے اندر جو آپ نے پھٹیاں اتاری تھی پرپٹائی کے وقت وہ اب ان کے جو ہے پنجروں کے اندر دوبارہ سے لگانے تاکہ ان کے اوپر یہ بیٹھنا شروع ہو جائیں اور ان کی جو ہے کسے بننا شروع ہو جائیں سانت تھوڑا تھوڑا جو ہے پکا ہونا شروع ہو جائیں یہ ہمارا ایک موتیوں لکبوتر اب ان کے پر تیس دن کے ہو چکی ہیں تو اب ہم ان کو پنتالیس دن کے بعد جو ہے جلاب دے کہ اس کے پانچ دن کے بعد ان کو باہر نکالیں گے تیس دن کے بعد آپ نے پاس یہ کیر کرنی ہے کہ ان کو باہر نہیں نکالنا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے یہ انفرمیشن اچھی لگیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے یہ بساک کی تیاری کی ایک اور انفرمیٹی ویڈیو ہے اس کے بعد جو اگلی ویڈیو آئے گی اس میں میں آپ کو جب ان کے پر پنتالیس دن کے ہو جائیں گے تو پھر میں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ نے ان کو کس طرح سے آگے بازی گلی تیار کرنا ہے تھانکیو ویڈیو پھر واشنگ دس ویڈیو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل فور مور انفرمیٹی ویڈیو